مولانا آزاد نیشنل اردو یونیویسٹی کی ایک اور خاصیت رہی ہے وہ رہی ہے ایکویٹیبل اور انکلیوسیو اپروچ کی یہاں پر ہمیشہ چاہے وہ کلاس روم ہو یا کلاس روم کے باہر ہو بات اسی کی ہوئی ہے کہ ہم کس قدر جو ایبلڈ ہیں اور جو ڈیسیبلڈ ہیں ان کے بیچ کی دوری مٹا سکتے ہیں جو گلز ہیں جو بوائز ہیں ان میں کوئی تفریخ ہم نہیں کرتے اور اسی طرح ہم نے وہ کھائی بھی بھرنے کی کوشش کی ہے جہاں کہیں کوئی رچ اور کوئی پور نظر آئے اور اسی کے تحت ہم نے ایک جاب میلا لگایا ہے جو اکیس جولائی کو دس بجے سے پانچ بجے تک چلے گا اور اس میں بہت سارے وہ لوگ جن کے پاس ڈیگریز ہیں مگر ڈیسیبلڈ ہیں ان کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ یوت فار جاپس فانگڈیشن کے کولیبریشن سے ایک میلا لگایا جائے اور وہ جو ڈیسیبلڈ ہیں جو محظور ہیں ان کے لیے بھی ہم بڑی بڑی کمپنیوں سے ان کو بلائیں اور ان سے کہیں کہ آپ ہمارے ان بچوں کو آپ ہمارے ان ڈیگری ہولڈرز کو جاب دیجئے تاکہ یہ انڈیا ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیویل پر اپنی شخصیت کو بھی دکھا سکیں اپنے ہونر کو اپنے آرٹ کو اپنی ایڈیوکیشن کو بروئے کار لاسکیں یہ صرف اپورچنٹی کی ضرورت ہے اور ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہماری ایکول اپورچنٹی کی ایک اپروچ ہے اس سے بہت سارے لوگوں کو ترغیب ملے گی اور آنے والے دنوں میں یہ جو ہمارے ڈیسیبلڈ ہیں ان کے لیے ان کی ضرورت پوری کی جائے گی